السلام علیکم دوستوں How are you all? All Solutions ونجنل کے ساتھ آپ نے خندند میں حاضر ہیں انفرمیشن سیشن میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کس طرح آپ مائکروسوفٹ آفیس سکسٹین تھرٹین اور ٹین کے میں ٹیمز کے تھرو اپنے پی پی ٹی بنا سکتے ہیں یا پی پی ٹی میں ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم جائیں گے مائکروسوفٹ آفیس ٹوزاؤن سکسٹین اور یہ ہمارے پاس سکسٹین ہے نیو پہ میں نے کلک کیا ہے کلک کرنے کے بعد آن لائن یہ میرے پاس تھیم ساری ہیں ایڈیوکیشن کے اکارڈنگ اگر آپ کو کوئی تھیم بنانی ہے تو آپ ایڈیوکیشن کے اکارڈنگ یہاں سے تھیم سیلیکٹ کر کے ایزیلی اس میں ایڈیٹنگ کر کے بنا سکتے ہیں ایسے سیمپل اگر آپ نے یہ سیلیکٹ کی ہے تھیم اور اس کو کلک کیا ہے کریئٹ یہ آپ کے پاس تھیم آ رہی ہے اس میں آپ اپنی مرضی سے ایڈیٹنگ کر کے اپنا نیم وغیر ایڈ کر کے یہ تھیم ایڈیٹ کرنا چاہیں تو اس میں آپ اپنی مرضی سا ایڈ کر کے اس کو پی بی ٹی بنا سکتے ہیں اسی طرح اس کی اور اگر آپ کو جو بیلڈن تھیم بہو چنج کرنی ہے تو وہ بھی آپ چنج کر سکتے ہیں اس کا کلر چنج کر سکتے ہیں کلر ثیم چنج کر سکتے ہیں یہ کلر ثیم تھیج کر دیں آپ اور اس میں اور ایڈیٹنگ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ نیو پہ جائیں گے نیو پہ جانے کے بعد یہ آپ کے پاس چارٹس بھی آ رہے ہیں ڈائیگرامز بھی آ رہی ہیں بزنس کے اقارڈنگ کرنا چاہے ہیں بزنس کا اقارڈنگ یہ آپ کے پاس آ رہے پی پی ٹیز آ جائیں گی بزنس کے اقارڈنگ بھی آپ ایزیلی پی پی ٹی بنا سکتے ہیں اچھی پی پی ٹی بنا سکتے ہیں دین اس کے بعد تھرٹین میں آتے ہیں تھرٹین میں بھی یہ ہی ہے نیو پہ جانے کے بعد یہ آپ کو بس تھیم ساری ہیں ایڈوکیشن بزنیس اور کیا اکاورڈنگار آپ کو پی پی ٹیز چاہیے تو آپ ایزیلی یہاں سے لے سکتے ہیں یہ آپ کو بس فلایر سارے ہیں اینیمیشن بھی اس میں ہیں اگر آپ اینیمیشن ایڈ کرنا چاہے ہیں تو اینیمیشن بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور کیا آپ کو بس دیفرنٹ پریزنٹیشن آ رہی ہیں آپ ایزیلی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد 10 میں آتے ہیں تو 10 میں آپ کو یہ اپورچونٹی نہیں ملتی ہے اور 10 میں آپ کو الگ سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہوتا ہے مائکرسوپ پاورپائنٹ میں آپ کو الگ سے تھیم پھر مائکرسوپ پاورپائنٹ میں مائکرسوپ پاورپائنٹ 2010 میں آپ کو الگ سے تھیم ایڈ کرنی ہوتی ہے سی سمپل آپ ایزیلی 16, 13 اور 10 میں اگر آپ کے پاس تھیمس موجود ہیں تو آپ ایزیلی ایڈ کر کے ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں مائکرسوپ ٹیمز پر مائکرسوپ ٹیمز پر اگر آپ کو مائکرسوپ ٹیم یوز کرنا ہے میٹنگز کے اکارڈنگ یا در وائز لیکچر کے اکارڈنگ تو آپ کس طرح یوز کرتے ہیں سب سے پہلے مائکرسوپ ٹیم گوگل سرچ انجن پر آپ سرچ کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس مائکرسوپ ٹیم کی ویب سائٹ آ رہی ہے اس پر آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈی نہ ہو جسٹ جی میل آئیڈی ہو تو جی میل آئیڈی کے طرح آپ کس طرح ایمسٹیم یوز کر سکتے ہیں یہاں پر آپ سائن اپ آف فریل کریں گے ایمپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایمسن پر اکاؤنٹ ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس ایمسن پر اکاؤنٹ نہیں ہوگا تو آپ مائکرسوپ ٹیم یا آفیس 365 یوس نہیں کر سکتے اس کے بعد یہ میرے پاس سرچ ہو رہا ہے اس کے بعد یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں ایمیل آئیڈی ایمیل آئیڈی ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ایمیل آئیڈی بتائیے یہاں میں اپنی ایمیل آئیڈی دوں گا یہاں میں اپنی ایمیل آئیڈی دے دی ہے ایمیل آئیڈی دے دی ہے اچھا اس کے بعد آپ کو ایمپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے اس میں آپ کو سلیکٹ کرنا ہے فور ورک اینڈ آرگنیزیشنز اس پہ کلک کرنے کے بعد اب پاسورٹ اب یہ یہاں پہ پاسورٹ بوچھ رہے ہیں کہ آپ کے ایمیل آئیڈی یہاں پاسورٹ ایڈ کریں گے دوستو یہ ہم نے پاسورٹ انٹر کر لیا ہے دن اس کے بعد سائنن ہوں گے اور کریں گے دو نوٹ شو اگین اس کو ہم اسکپ کریں گے سوری یہ ہمارا اگین پاسورٹ دن اس کے بعد یہ آپ سے پوچھیں گے بریک فری فروم یور پاسورٹ گیٹ دا سمارٹ فون ایپ تو سائنن ویڈاوڈا پاسورٹ ایٹس مور کن کونوینینٹ اینڈ مور سیکیور تو اس کو آپ نو تھینکس کر دیں مطلب جب آپ اس میں ایپ ایڈ کرنا چاہے تو آپ ایڈ کرنے کے بعد اس میں اچھا یہ پاسورٹ کا بھی ایشو آتا ہے گیٹٹ ناو کرتے ہیں اور دین اس کے بعد اس کو ہم ڈاؤنلوڈ دا میکروسوف ایپ فون نیکس کرتے ہیں یہ پاسورٹ تھوڑے ایشو آ رہا ہے فرسس ایمپورنٹ بس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا نمبر کے اکورڈن یا بیسے آپ کے پاس ایک 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 دیکھانا چاہیے میسن پر جن اس کے بعد جو آپ ایک میکرسوفٹ ٹیم ایزی لی یوز کر سکتے ہیں ناو یہ دن ہو چکا ہے اور یا ہم سائن اپ ہو چکے ہیں اور سائن اپ ہونے کے بعد یہ ہمارے پاس دوستو یہ ہم سائن اپ ہو چکے ہیں اور سائن اپ ہونے کے بعد اس میں آپ سے پوچھ رہے ہیں ڈاؤنلوڈ دا وینڈوز اپ یا پھر یوز دا ویب یوز دا ویب اپ انسٹیڈ انسٹیڈ ایٹس مین کے یا تو آپ ویب یوز کریں ویب یوز کر کے ایمیس ٹیم یوز کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ ایمیس ٹیم کی ایلکس سے اپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا تو آپ اس کی اپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا آپ ڈائریک ویب کے تھوڑ بھی یوز کر سکتے ہیں ہم اس پہ کلک کریں گے یوز دا ویب اپ اور اسی طرح آپ اپنے موبیل میں بھی ایم ایس ٹیم کی ایپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سمپل اس میں آپ کے پاس ایم ایس ایم کا اکاؤنڈ ہونا چاہیے جی میل اکاؤنڈ ہونا چاہیے جس کے طرح آپ کسی بھی جی میل اکاؤنڈ کے پرسن کو یا پھر اگر آپ کے سٹوڈنڈ ہے یا آپ کے ٹیچر ہیں اور آپ کنیکٹ ہونا چاہ رہے ہیں تو آپ ایزیلی کنیکٹ ہو سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایم ایس ٹیم اوپن ہو رہا ہے ناو ہم اب ایم ایس ٹیم میں ایم ایس ٹیم میں سائن اپ ہو چکے ہیں ناو ناو دوستو یہ ہم ایم ایس ٹیم میں سائن اپ ہو چکے ہیں اور ایم ایس ٹیم ہم اب ایزیلی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے بس ڈیفرنٹ اوپشن آ رہے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح یہ اوپشن یوز ہوتے ہیں اور بینیفٹ یہ ہے کہ آپ اس میں ایزیلی گروپس بنا کر اور ڈیفرنٹ پیوپل کو ٹیچر ہوں سٹڈرنٹس ہوں ان کو ایڈ کر کے آپ ایزیلی لیکچر دے سکتے ہیں ان کو لیکچر پروائیٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی ان کو اسائیمنٹ ہے وہ ایزیلی دے سکتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کو بتاؤں گے اپنا بہت خیال لکھے گا دعا میں یاد رکھے گا ایمپورٹنٹ پوائنٹ یہ کہ آپ کے پاس ایم ایس ٹیم پر آئیڈ ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس ایم ایس ان پیڈی نہیں ہے تو آپ آفیس 365 یا ایم ایس ٹیم یوز نہیں کر سکتے نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کے دن میں حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال لکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ